اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دیکھیں ایک اچھی خبر آ رہی ہے آزربائیجان ریلیزز پھٹیٹو آرمینین شولجر ان پریزن سویر تو رشیہ یوکرین کی جنگ ہو اسرائیل فلسطین کی جنگ ہو ان تمام حالات میں ایک امن اور شانتی کی خبر آ رہی ہے میں سوچہ شیئر کرتا ہوں آزربائیجان کی راجدانی باپور ہے وہاں سے خبر ہے چھوٹی سی خبر ہے آزربائیجان آن بیٹنس ڈی یعنی آج ایناؤنس ڈیٹ اٹھ ریلیز تھٹیٹو آرمینین شولجر اس نے آزاد کر دیا ہے تھٹیٹو بتیس آرمینین شولجر ایس پارٹ آف ای پریزنر سویر ڈیل پریزنر سویر ڈیل یعنی قیدیوں کا عدلہ بدلی کا جو معاملہ ہے اس کے تحت ایس پر آزربائیجان شولجر ایس پارٹ آزربائیجان شولی ایس پارٹ آزربائیجان شولجر انہوں نے بتیس اور اس نے دو دا اسٹیٹمنٹ سیڈ اب آپ گئیں گے اتنا زیادہ ڈیفرنس کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آزربائی جان اس میں جیت گیا تھا اور آرمینیا ہارا تھا تو اس کے وجہ سے اس کے فوجی زیادہ قید میں آئے تھے تو زیادہ چھوٹے ہیں دا اسٹیٹمنٹ سیڈ دا آرمینین شولجر ور ریلیز ایفٹر دیئر ہیلتھ کنڈیشن ور چکٹ by the international committee of the red cross and their condition was confirmed to be satisfactory on thursday آزربائی جان and آرمینیا issued a joint statement announcing their agreement to mutually release detainees in a step towards peace یہ جمعات کو اعلان ہوا تھا تو آج اس پر جہاں عمل کیے ہیں تو یہ خبر تھی اب آزربائی جان اور آرمینیا کہاں پہ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کل جو یونائٹڈ نیشن میں ووٹنگ ہوئی تھی تو آرمینیا اور آزربائی جان دونوں نے سمجھے کہ اس کے حق میں یعنی اسرائیل کے خلافی ووٹنگ کیا ہے تو یہ دیکھیں جورجیا جہاں یہ سمجھے اسرائیل کے فیور میں جہاں ووٹنگ کیا ہے لیکن آزربائی جان اور آرمینیا نے اس کے خلاف آزربائی جان یہ ہے اور آرمینیا یہ ہے اور اس کی راجبانی باکو ہے اور اس کی راجبانی یاریوان یہ دیکھیں یاریوان یہاں پر ایک علاقہ ہے ناگورنو کاراباخ تو اس علاقے کو لے کر گجرہ جنگ تو انیسہ نبی کی دہائی میں بھی اور دوہزار بیس میں بھی اور یہ سمجھیں کہ یہ جو علاقہ حصہ ہے یہ یہ بھی آزربائی جان کا حصہ ہے اسی وجہ سے ترکی کا جہاں بورڈر ملتا ہے آزربائی جان سے یہ دیکھیں کھوٹا سا بورڈر ہے یہ دیکھیں یہ ترکی ہے یہ جو بورڈ آزربائی جان سے مل جاتا ہے اور اپنے اپنے دیکھیں جشج فٹ آلی مل اپنے دیکھیں